جیسے مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی امزل ہے اسی طریقے سے دینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جمعہ بہت ہی امزل ہے آج جمعہ کا دین ہے بڑا مبارک دین ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دین کے متعلق پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے جمعہ کے احکام کے متعلق جمعہ کے دین کے متعلق اللہ نے قرآن کریم میں پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے اور قرآن کریم اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنوں اے ایمان والوں اے مسلمانوں اے کلمہ پڑھنے والوں اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں اذا نو دیا گی صلاح جب تم کو جمعہ کی نماز کے لئے بنایا جائے یعنی ازان ہو جائے فَسْأَوْا اِلَا ذِكْرِ اللَّهِ اللہ فرماتے میرے بندے سارے کام کو چھوئے دیں اور مزیدوں کی طرف چلے جاؤ اور یہاں تک میرے پیارے دوستو دیکھو میں اپنی بات نہیں بدلاتا ہوں اپنے گھر کی بات نہیں اللہ کا گھر ہے اللہ کی بات ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوگی علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جمعہ کی ازان جب ہو جائے اس وقت خریدنا اور بیچنا حرام ہے اب پوچھو علماء سے جمعہ کی ازان ہو جائے خریدنا حرام جمعہ کی ازان ہو جائے بیچنا حرام اس وقت تو اس کو وہی کام کرنا ہے کہ اللہ کے ذکرہ کی طرف مشہور ہو جائے نماز کی طرف مشہور ہو جائے وَذَرُ الْبَئِعِ تیجارت کو چھوڑ دے اور اللہ نے آگے قرآن کریم میں کیا فرمایا یہاں تک کہ لکھائے میرے پیارے دوستو روایت کے اندر کہ مدینہ بنورہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا شہر ہے اللہ سے دعا کر اللہ ہم سب کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے یہ رمضان کا مبارک مہینہ مدینہ بنورہ میں جب جمعہ کی عزام ہوتی تھی تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا تھا اوہ لوگو خریدنا چھوڑ دو اوہ لوگو بیچنا چھوڑ دو اور فوراں مسجد کی طرف سے چلے جاؤ خریدنا حرام بیچنا حرام اور آگے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا دالیکم خیر اللہ کم میرے بندو تم جمعہ کے لیے جلدی چلے جاؤ خریدنا چھوڑ دو بیچنا چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے یہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم جان لو کہ آخرت کیا ہے اگر تم جان لو کہ جنت کیا ہے اگر تم جان لو کہ اللہ کا حکم کیا ہے پھرہ اللہ نے فرمایا میرے بندو میں نے تمہیں کمائی سے نہیں روکا دنیا کی زندگی ہے کاروبار بھی کرنا چاہیے حلال کمائی کرنی چاہیے اللہ نے فرمایا جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ جمعہ کی نماز پڑھ جو حلال پاکی داروزی کو تلاش کرنے کے لیے جہاں جانا چاہے جا سکتے ہو اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور آگر تالے قرآن کریم میں کیا فرمایا میرے بندو ایسا نہ ہو جائے کہ تم دنیا کمانے میں ایسے منحمی کو جاؤ دنیا کمانے میں ایسے مشہور ہو جاؤ کہ اپنے مقصد زندگی کو بھول بیٹھو ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو پہچان گا ہماری زندگی کا مقصد اللہ سے تعلق چوننا تو اللہ نے فرمایا کمائی تو کرنی ہے جمعہ کی نماز ہو جائے تم حلال کمائی کے لیے نکلو وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ کا ذکرہ بھی کسر سے کرتے رہو یعنی نماز کا وقت آ جائے تو نماز کے لیے آ جاؤ یہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم دنیا کی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو اگر تم آخرت کی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو اور میرے بھاگیوں نبی کریم صاحب کی بات ابھی غلط ہو سکتی ہے ارے برو نہ غلط ہو سکتی ہے اللہ کے نبی سے بڑھ کر دنیا میں سچا انسان کوئی اللہ کے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں ہمارے نبی نے فرمایا سنو اللہ کے نبی کی حدیث کہ جو شخص جمعہ کے دن اچھی طریقے سے گسل کرے جمعہ کے دن اچھی طریقے سے گسل کرے اور گسل کرنے کے بعد سواری پر سوار ہوں گر نہیں بلکہ پیدل اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے جمعہ کی ادان سے پہلے مسجد میں آ جائے اور ایمام کے قریب بیٹھے کوئی بات نہ کرے لگوہ کام نہ کرے ایسا کام نہ کرے جو جنس کا دینی فائدہ نہ اس کا دنیا بھی فائدہ تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو ہر قدم کے عوض میں اپنے گھر سے جو نکلا ہے نا مسجد تک جتنے قدم ہوئے ہیں اب ہرے کا گھر آپ لوگ جان سکتے ہیں کہ میرے گھر سے میری مسجد کتنے دور ہے ہر قدم کے عوض میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے ایک سال کے دین گھر کے روزوں کا اور ایک سال کے راج بھر کی مکمل عبادت کا سواب ملتا ہے اندازہ کو لگاؤں میرے پیارے دوستو اور ایک بات یہ سنو آج ہمیں تو معلوم نہیں کہ جمعہ کی دن جلدی آنے پر کیا فضائل ہے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں سے اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے نیک بندوں کی فیری سے تیار کرو میرے نیک بندوں کا لسٹ تیار کرو فرشت نے نیک بندوں کا لسٹ تیار کرتے ہیں لیکن جمعہ کے دن نیک بندے پون سے شامل ہوتے ہیں وہ نیک بندے نہیں ہیں جو راتوں کو تحجن پہ اٹھنے والے وہ نیک بندے نہیں ہیں جو اشارت کی پابندی کرنے والے وہ نیک بندے نہیں جو چاہش کبھی پابندی کرنے والے بلکہ جمعہ کے دن نیک بندے خوش مار ہوتے ہیں جو جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد میں آئے ہیں اندازہ تو لگاؤں میرے پیارے دوستو اگر ہم جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے اللہ ہمیں نیکوں میں شامل کر لے اور یہاں تک میرے پیارے دوستو دیکھو اخری ایک بات آپ کو بتاتا ہوں یہاں تک حدیث پاک میں موجود ہے کہ جو بندہ جمعہ کی دن جلدی آنے کا پابند ہوتا ہے اے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے مزیدوں کی طرف بیش لیے جاتے ہیں اور جو بندہ جلدی آتا ہے فرشتہ اس کا نام نکھ لیتا ہے پھر ایمام خضبے کیلئے ممبر پر بیٹھ جائے فرشتے اپنے ریجسٹر کو بند کر دیتے ہیں فرشتے اپنے ریجسٹر کو بند کر دیتے ہیں تو ایک فرشتہ کہتا ہے ارے فلع آدمی کو آنے میں دیر کیوں ہو گئی فلع آدمی تو جلدی آنے والا ہے اس سے آنے میں دیر کیوں ہو گئی تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے الہوالالمین اگر اسے گمرائی نے گر لیا ہے تو اسے ہلایت نصیب فرما دے معصوم فرشتے کی دعا سنو اور فرشتہ دعا کرتا ہے الہوالالمین اگر اسے کسی پریشانیوں نے گیرے رکھا تھا پریشانی کی وجہ سے وہ دیر سیا ہے اس کی پریشانی کو در فرما دے اور فرشتہ دعا کرتا ہے الہوالالمین اگر یہ گریب ہو چکا ہے یہ فقر و فاغا کی وجہ سے یہ مال کمانے کی وجہ سے مالی پریشانی کی وجہ سے دیر سے آیا ہے تو اسے مالدار بنا دے اندازہ تو لگو فرشتے اس بندے کے مطالف مالداری کی دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ حدیث پاک میں یہ بات بھی موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دین ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کو اپنی تعریف کا جندہ دیتے ہیں حمدہ کا جندہ دیتے ہیں اور ہر اس مزید میں بھیج دیتے ہیں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے حضرت زبرین علیہ وسلم مزید حرام میں جاتے ہیں اور تمام کے تمام فرشتوں کے ہاتھ میں ریڈیسٹر اٹھا ہے اور وہ فرشتوں کی کیفیت حلیث پاک میں بیان فرمائی کہ ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح منور ہوتے ہیں چودھویں رات کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمکتے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں سوڑے کا کلم اور چاندی کا ریڈیسٹر ہوتا ہے اور فرشتے دکھتے ہیں جو بندہ پہلے آیا اس کا ثواب لکھ دیا جو ایمام نے خطبہ شروع کر دیا ایمام کے خطبہ شروع کرنے کے بعد آیا تو فلا بندے کے بارے میں لکھ دیا کہ فلا بندہ ایمام نے خطبہ شروع کیا تھا اس وقت آیا تھا جو نماز کے وقت میں آیا فرشتے لکھ دیتے ہیں یہاں تک کہ جب نماز ختم ہو جاتی ہے سننا یہاں تک کہ جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے مسجدوں میں بھور سے دیکھتے ہیں کہ وہ فلا بندہ جس کا نام میں نے پہلے جمعہ کو تو اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا کہ وہ جلدی آیا تھا آج کیوں نہیں آیا ہے آج جمعہ میں آیا کیوں نہیں ہے تو فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ فلا بندہ جو گلشتا جمعہ میں تو جلدی آیا تھا آج نظر نہیں آتا معلوم نہیں اس کو کیا ہو گیا ہوگا اللہ اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس پر رحم فرما دے اور آگے فرشتے کی دعا سٹرم کیا کہتا ہے فرشتہ اللہ اگر وہ سفر میں ہے جمعہ میں نہیں آسکا ہے سفر میں ہے ہر جمعہ میں جلدی آنے کا عادی ہے لیکن اس جمعہ میں نہ آسکا اللہ وہ سفر میں ہے تو اس کا سفر کا بہترین ساتھی بن جا اور دوسرا فرشتہ دعا اوپر آمین کہتا ہے تو میرے پیارے دوستو جمعہ میں جلدی آؤں گے کہو انشاء اللہ